جو کیا گیا تھا کاروبار وہ واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی یہ واحد شریف فیملی تھی اور صرف اپنا کاروبار واپس نہیں لیا سود سمیت تمام پیسہ بھی جو تھا وہ بھی ان کو واپس کیا گیا پھر وہ ایک کہانی جو ہے جو پچاسی میں یا وزیراعالہ کیسے بنے پھر وزیراعظم کیسے بنے یہ ساری کہانی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور ان سے جسنا پیمپر ان کو کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اس کے بعد مسئلہ کہاں پہ آیا مسئلہ یہاں پہ آیا کہ جب ہندوستان اور اسرائیل کی لوبی نے نواز شریف کو قابو کر لیا اور نواز شریف اپنے محسنوں کو تو بھول گئے لیکن وہ اسرائیل اور انڈیا کی لوبی کا حصہ بن گئے ابھی آپ نے دیکھا انڈیا میں نئی کتاب آئی ہے انہوں نے کہا کہ کارگل کی جنگ کے دوران نواز شریف نے پانچ بار واجبائی صاحب سے بات کی ابھی جب پاکستان کی فوج نے پاکستان کے نیشنل سیکیوریٹی کے اداروں نے کنفرم کیا کہ انڈیا پاکستان کی اوپر حملے کی تیاری کر رہا ہے تو مودی صاحب کا خط آ گیا نواز شریف صاحب کے نام ان کی والدہ کی انتقال پہ عمومی حالات میں یہ ایک بالکل نارمل بات ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر کوئی خط لکھے اور ایک جو ہے افسوس کا خط آتا ہے عمومی بات کارگل کے دوران انہوں نے بات چیت کی آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ سیکنڈ ورڈ وار کے دوران اگر ہٹلر چرچل کو خط لکھ دیتا کہ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اور آپ کی صحت ٹھیک ہوگی تو برطانیہ کے لوگ چرچل کا کیا حال کرتے آپ حالتیں جنگ میں ہیں اور آپ کے دشمن کی محبتیں ہی ختم نہیں ہو رہی ہیں آپ سے ہمارے روز بچوں کو شہید کر رہے ہیں خود میں جیلم میں ہر آئے دن ایک شہید کا جنازہ ہوتا ہے وہاں پہ فاتحہ ہوتی ہے کوئی قبرستان ہمارا نہیں ہے جہاں پہ ہمارے شہید مدفون نہیں ہیں اور یہاں پہ محبت برے خطوں کا سلسلہ ہی ختم نہیں ہو رہا اور اب جو قادری صاحب نے کچھا چٹھا کھولا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا معاملات کا تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ فوج کے ساتھ اختلاف کی بنیاد کہاں پڑی جب ہندوستان اور اسرائیل کی لوبی نے شریف فیملی کو کیپچر کر لیا وہاں سے راہیں جدا ہوئیں ادروائز تو نواز شریف صاحب سب سے لاتلے ہوا کرتے تھے اسٹابلشمنٹ کے سب سے لاتلی فیملی پاکستان میں تو شریف فیملی رہی ہے اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلسے جلوس تو ہو رہے ہیں اور یہ ابھی تو لہور کے بعد یہ جلسہ ہے تو ویسے ہی معاملات ختم ہو گئے ہیں اور لہور ووٹرلو ثابت ہوا ہے مسلم لیگ نون کی سیاست کا کیونکہ لہور کے لوگ پرائم منسل صاحب اس نے کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا عرصہ لگا لہور کے لوگوں کو کنونس کرنے میں کہ وہ ہمارے ساتھ نکلیں کیونکہ پاکستان میں جو چند خطے جہاں پر سب سے زیادہ سیاسی اویرنیس ہے وہاں وہ لہور کے لوگ ان میں شامل ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا اور جب لہور کے لوگوں نے مریم نواز کو ریجیکٹ کیا تو اس کے بعد ان کی سیاست جو ہے وہ ویسی ختم ہوگی ویسے بھی مسلم لیگ نون کی سیاست ہے کیا ان کا نظریہ ہے کیا یہ تو ایک پونزی سکیم ہے نون لیگ میں بیچنے والے کو پتہ نہیں وہ بیچ کیا رہا ہے اور خریدنے والے کو پتہ نہیں وہ خرید کیا رہا ہے یہ مسلم لیگ کی سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہمارا نعرہ یہ ہے پاکستان کو عزت دو پاکستان کو عزت دو گے تو باقی ہماری آپ کی سب کی عزت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی وزارت عزمہ کسی لادلے یا لادلی کی انٹرنشپ نہیں ہو سکتی میرٹ کے اوپر بھی کچھ فیصلے جو ہیں وہ ہونے چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم پاکستان انہوں نے بالکل واضح آفر دی ہے ہم اپوزیشن کی تحریک عملی طور کے اوپر ختم ہو چکی ہے تینوں پہلے پی ڈی ایم کی بڑی پارٹیز میں آپس میں اختلاف ہوا زرداری صاحب نے اسطیفے دینے سے انکار کر دیا مولانا فضل الرحمان زرداری صاحب سے نراز ہو گئے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے فاصلے کے اوپر ہو گئے اب پارٹی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تقسیم در تقسیم کا عمل شروع ہو گیا یہ جو جمعیت علماء اسلام ہے ان کے یہ جمہوری پارٹی ہے کہ چار سینئر موسٹ لوگ جو ہیں وہ کوسٹن کرتے ہیں فضل الرحمان صاحب کو اور آپ فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو ہی فارق کر دیتے ہیں اس کے بعد دوسرے مرحلے کے اوپر آئیے کہ پی ایم ایل این کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر ایک تقسیم جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے کے اوپر بھی حکومت بارال ہماری یہ ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے اپوزیشن کو مشکل سے نکلنے کا راستہ دے اور راستہ پرائم منسٹر صاحب دے چکے ہیں پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور مذاکرات کا فورم بھی انہوں نے دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے پارلیمنٹ بہترین فورم ہے باتچیت کرنے کا مذاکرات کا ایجنڈر بھی پرائم منسٹر صاحب نے دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے الیکٹورل ریفارم سے شروع کرتے ہیں باتچیت اب اپوزیشن کو ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے اور اپوزیشن میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ لیڈرشپ جو پوزیشن کے اندر ہے ان کو ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے جو اوپر بیٹھے ہوئے جو ایک دو ان کے جو یہاں پر لیڈ کر رہے ہیں بچے ان کو تو پتہ نہیں ہے پولیٹکس کا ان کا کوئی فیوچر بھی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ پی ڈی ایم کے اندر پی ایم ایل این کے اندر پی پس پارٹی کے اندر اور جمعیت علماء اسلام کے اندر جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ آگے بڑھیں اور آئیے بڑے امور کے اوپر بات چیت کرتے ہیں اور پاکستان کو عزت دینے کے جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں بہت شکریہ پاکستان نے کرونا کو بہت بہترین طریقے سے ٹیکل کیا ہے اب تک دنیا میں پاکستان کی جو کرونا سے متعلق ایفرٹس ہیں ان کی تعریف ہو رہی ہے ڈبلیو ایچو ہو امریکہ ہو ورڈ بینک کے اکانومسٹ ہوں پاکستان نے تو ایک موجزہ دکھایا ہے اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت کے اندر پاکستان کی قوم انشاءاللہ اس دوسرے مرحلے میں بھی کامیابی سے نکلے گی میں صرف آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں دیکھیں پہلے مرحلے میں جب 26 فروری کوئی کیسز آئے تھے ہم اپنا کچھ بھی نہیں بنا رہے تھے سو ہمارے ہاں شارٹیجز ہو گئے تھیں ہر چیز کی ہمارے پاس پانچ ختم ہو گئے تھے ہمارے پاس سینٹائزر ختم ہو گئے تھے کئی ہسپیٹلز میں ونٹلیٹرز نہیں تھے آج الحمدللہ جب دوسرا مرحلہ جب آیا ہے اس میں تو ہم ہر چیز اپنی خود بنا رہے ہیں ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہر چیز یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی کہ آج یہ ایک بلا تو ہے اور اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں جلد اس عذاب سے نجات دے لیکن یہ ہے کہ جو اس میں اس وقت جو ہماری اپنی افرٹس ہیں ان میں تو پوری دنیا نے ہمیں جو ہے وہ پریز کیا نہیں جو ویکسینز بنتی ہیں نا وہ ایک ملک نہیں بنا رہا ہوتا ویکسین کنسورشیمز بنا رہے ہوتا ہے اسی طرح سے آپ نے دیکھے نا لیڈ افرٹس مختلف ادارے کرتے ہیں لیکن کنسورشیم کریٹ کرتے ہیں اسی طرح سے جو یہ ویکسین بنی ہے چاہے فائزر کی ہے چاہے موڈرنا کی ہے یا باقی ہیں یہ سارے کنسورشیمز نے بنی ہے ایک ملک نے نہیں بنائی کنسورشیمز نے بنائی ہے اسی طرح سے جو دو ویکسین ہیں ان کا جو افرٹ ہے کنسورشیم ہے پاکستان ان کا حصہ شہباز شریف صاحب کو ہم نے جیل میں نہیں رکھا ہوا وہ تو اپنی بیل کینسل ہونے کے اوپر جو ہے وہ جیل میں گئے ہوئے ہیں اور اس کی قانونی جو فارمیلٹیز ہیں وہ وہ پوری کرتے ہیں تو وہ باہر بھی آ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے جو نیشنل ڈائلوگ ہے وہ ایشیوز کی اوپر ہونا چاہیے شخصیات کی اوپر تو نہیں ہونا چاہیے اگر آپ جو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ ہے ہی یہ کہ اس وقت شخصیات کے اردگرد جو اپوزیشن کی سیاست ہے وہ شخصیات کے اردگرد گھوم رہی ہے ایشیوز کے اردگرد نہیں گھوم رہی اگر آپ ایشیوز پہ آ جائیں گے تو پھر یہ مسئلے نہیں ہوں گے انساری صاحب دیکھیں جو میری معلومات ہیں محمد علی دورانی صاحب حکومت سے یا پرائیم منسٹر کے اعتماد سے وہاں پر نہیں گئے ہماری کوئی رائے کنسلٹیشن محمد علی دورانی صاحب کے اس انیشیئیٹیو میں ان کے ساتھ نہیں ہے لیکن دورانی صاحب کی جو یہ بات کہ نیشنل ڈائیلوگ ہونا چاہیے اور گفتگو ہونی چاہیے وہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے وہ تو ہم خود بھی بات کر رہے ہیں پرائیم منسٹر صاحب نے پہلے بھی کہا ہے ڈائیلوگ ہونا چاہیے لیکن دیکھیں اس وقت پاکستان میں جو ڈسیئن میکنگ کا اختیار ہے وہ پرائیم منسٹر کے پاس ہے اور اس وقت پرائیم منسٹر کے قد کا کوئی لیڈر پاکستان میں اور ہے بھی نہیں سو اس لیے جو بھی پاکستان میں ایفرٹ ہونی ہے اس کا بھی فیصلہ تو عمران خان نہیں کرنا ہے دیکھیں ہم نے تو پارلیمنٹ کو کہا ہے کہ پارلیمنٹ بہترین فورم ہے مذاقرات کا پرائیم منسٹر صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے لیکن اپوزیشن جو جمہوری آہ ماشاء اللہ آہ بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہیں وہ ہر ادارے سے بات کرنے کو تیار ہے سوائے پارلیمنٹ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو فوج سے بات کریں گے لڑائی بھی ہماری فوج سے ہے باتیں بھی ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے اور جو ہماری گفتگو ہے وہ بھی ہم ان سے تو کریں گی نہیں سو الیکٹڈ لوگوں کے اوپر تو اپوزیشن کے لوگوں کو اعتبار نہیں ہے اور میرے خیال میں اگر پاکستان کے اندر بہتری آنی ہے حالات میں تو وہ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر گفتگو سے آنی ہے جو سنجیلا ہے کہ جو سنجیلا ہے اور سی حالات گیاں صاحب کا ضبیر جانگ ہے یہ ضبیر جانتا ہے کہ کسی ہمارے ہی نیان تو فرزمیر جانگ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب جو شہرانی صاحب ہیں یا جو بھی باقی لوگ ہیں انہوں نے یہ بات اب تک تو نہیں انہوں نے نئی تو نہیں کیا پہلے سے ہی معاملہ چل رہے ہیں جو انہوں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی فضل الرحمن صاحب سے جو اختلاف ہیں وہ کیا ہے ان کا اختلاف کیا ہے حافظ حسین احمد صاحب نے آج کیا کہا انہوں نے کہا ہے کہ دیکھئے فضل الرحمان صاحب اپنے بیٹے اور بھائیوں کو پارٹی سوم دینا چاہتے ہیں تو یہ تو کوئی طریقہ رہی ہے میں پہلے ہی نکتے میں میں انہیں عرض کیا تھا کہ پاکستان میں ہم پوری دنیا بادشاہتوں سے آگے نکل رہی ہے ہماری پلٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہم نے بادشاہتیں بحال کرنی ہیں سو جے ایو آئی کے اندر بھی بنیادی اختلاف اسی بات کے اوپر ہے کہ آپ پارٹی کے سٹرکچر کو جمہوری بنانے کے بجائے آپ اس کو آمرانہ بنا رہے ہیں اور آگے اپنی فیملی میں پولٹیکس لا رہے ہیں یہی ان کا بنیادی مسئلہ ہے کسی بھی بیان کو اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کریں گے اور کسی بھی بیان کو ہم آدھا بیان رکھ دے اور آدھا بیان پیچھے سے ہٹا دے تو ایسے ہی اس کو گھمایا جائے گا جیسے کہ پرائی منسٹر صاحب کی اس بیان کو لے کے بات ہوئی ہے پرائی منسٹر ایکچولی ان کی جو اگر آپ پوری سٹیٹمنٹ سنیں وہ پاکستان میں ایک فرنمنٹل ریفارم کی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ اقتدار جب انتقالے اقتدار ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ فر ایکزیمپل ابھی آپ جب بجلی کا سب سے بڑا مسئلہ لیجئے بجلی میں جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ دیکھئے انہوں نے جو معاہدے کی ہیں کمپنیز کے ساتھ وہ باقی ملک دنیا سے کتنے مہنگ ہیں کیونکہ پارلیمنٹ میں تو جاتے نہیں ہیں معاہدے اس طرح کے اور پھر یہ پندرہ سال کے معاہدے آپ ایل این جی گیس کے کر کے چلے کے تو آپ کو کوئی ایسا نظام بنانا چاہیے جس میں اپوزیشن کو بھی آپ اپنے اہم معاملات کے اوپر رکھ سکیں اپنے ساتھ اور ان کو پتا چل سکے سو پرائیم منسٹر ریفارم کی بات کر رہے تھے اور پی ایم کی بائیس سال کے سٹرگل ہے اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے ان کو بڑا عرصہ لگا ہے انہوں نے بڑی تلخ آیام بھی دیکھے ہیں وفاقی وزیر چاندری فواد حسین لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں